چھوٹے کو تو بدرجہ اولا ضروری ہے کہ اپنے بڑوں سے مشرہ کریں لیکن بڑوں کو بھی اپنے چھوٹوں سے مشرہ کر لینا چاہیں تحذیب کی حقیقت فرمایا تحذیب اس کا نام ہے کہ اس میں بناوٹ نہ ہو اس میں بناوٹ نہ ہو فرمایا آج کل سلامتی یک سوئی میں ہے اس میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میرے شر سے اور ان کے شر سے میں بچا رہوں آدمی سلامتی اسی میں ہے کہ جس قدر اختلاط کم ہو جس قدر اختلاط ملنا جلنا کم ہو اسی میں خیر ہے اور نیت یہ ہو کہ لوگ میرے شر سے محفوظ رہے ہیں اور میں ان کے شر سے محفوظ رہا ہوں صرف یہ نہیں کہ انہی کا شرح ہے میرا توہ ہی نہیں پھر عجب پیدا ہو جائے گا پھر عجب پیدا ہوگا کہ میں تو بڑا پارسہ باقے سارے لوگ خراب کہ ان سے مجھے بیماری نہ لگ جائے نانا بھائی میری اندر بھی بہت ساری بیماریاں ہیں کہ میری ان کو نہ لگ جائے کہ میری ان کو نہ لگ جائے تو فرمایا یک سوئی کے اندر بڑی خیر ہے اب اندر بھائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی سے قسم کی بھی توقع مت رکھو یہ بات دین اور دنیا کی راحت کا گر ہے جس شخص کی یہ حیلت ہوگی وہ افکار اور حموم سے نجات پائے گا راحت کا گر یہ ہے کسی شخص سے توقع نہ رکھو توقع آپ کی اگر ہو صرف ایک اللہ کے ذات سے اس میں فرمایا بڑی راحت ملے گی بڑی راحت ملے گی توقع اللہ کے ذات سے فرمایا عمر بھر یاد رکھنے کے بعد کسی پر بول ڈال کر اس کی یہاں کھانا پینا نہ چاہیے اس بات کو عمر بھر یاد رکھنے کھانا پینا وہی چاہیے جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کو اس کھانے پینے سے راحت ملی اور جہاں دیکھو کہ اس پر بوجھ پر رہا ہے تو فرمایا عمر بھر یاد رکھو اس سے یہ کام نہ کرو ہم تو جب مردستی اس کو لے جاتے ہیں ہٹل کے یہ آج تمہاری ذمہ داری کہا کھلاو بس آج تم نے کھلانا ہی کھلانا ہے آج تم نے کھلانا ہی کھلانا ہے بس اوقات یہ کھانا حلال بھی نہیں رہتا بس اوقات یہ کھانا حلال بھی نہیں رہتا اس لئے حکم ہے کسی کی چیز کھاؤ اس کے طبیبِ نسک اس حدیث کے ملفاظ ہیں کہ اس کی خوشدلی کے ساتھ اس کھاؤ اگر بددلی کے ساتھ زبردستی مجبور کر کے کھا رہے ہیں تمہاری حلال ہی نہیں رہتا تو مجبور ہو رہا ہے بجارہ کہ زلیل نہ کر دے رسوہ نہ کر دے تو بس اوقات اس کا مملہ حلال حرام کا آجاتا ہے طبیبِ خان خاطب اس کے دل کی چاہت خوشی ہو طبت ہو تو فرمایا عمر بھر یاد رکھنے کے بعد کسی پر بول ڈال کر اس کی یہاں کھانا پینے نہ چاہیے اس بات کو عمر بھر یاد رکھو حدیث میں ہے اگر کوئی مسلمان سے بغیر کسی شرعی وجہ کے ایک سال تک نہ بولا جائے تو قتل کا گناہ ہوتا ہے کسی مسلمان سے بغیر کسی شرعی عذر کے شرع عذر ہے پھٹھی لیکن ذات کی وجہ سے دنیا کی وجہ سے ایک سال تک اس سے بائیکارٹ رکھا بول چالنا رکھی فرما اس پر ایسا گناہ ہوگا جیسے اس نے کسی کو قتل کر دیا قتل کا گناہ صاف دل رحمت ہے کل مر جائیں کیا پیدا ہے کسی کے لئے کھوٹ لے کے جانا ہوں برائے لے کے جانا ہوں ہاں مزاج نہیں ملتا طبیعت نہیں ملتی مزاج نہیں ملتا طبیعت نہیں ملتی تو ٹھیک ہے زیادہ مل جول نہ ہو زیادہ بات چیت نہ بڑھائیں لیکن کہیں مل جائے سلام کر دینا دل کے اندل شفائی ہو دل صاف فرمایا بیوی کے ساتھ بدخلقی نہ کرو مگر یہ بھی نہیں کس کو میہ بنا لو دونوں چیزیں ہیں دونوں چیزیں ہیں بد اخلاقی بھی بری بات ہے بد اخلاقی بھی بری بات ہے لیکن ذہر ہے اپنے آپ کو اس نظام سے فارق کر دینا گھر کی بربادی ہے اور اپنے آپ کو گھر کی انتظام سے بلکل محروم کر دینا یہ بھی اس گھر کا نقصان ہے انتظام اپنے پاس ہو فیصلے اپنے پاس ہو اخلاق بھی ان کے ساتھ ہو مشورہ بھی ہو اگر ساری باغ دور ادھر دے دی نسائل ہوں گے بہت نسائل بچوں کے رشتے بچیوں کے رشتے گھروں کے انتظام بڑے مسئل اگر باغ دور اس کے ہاتھ میں آگئے تھے فرمایا میاں بی نہ بناو بد خلقی بناو اخلاق بھی اعلیٰ درزی اعلیٰ درزی بلکہ اس کے ساتھ اچھے برطاؤں کی سفارش اللہ نے کی ہے وعاشروہن بالمعروف ان کے ساتھ اچھے طریقے سراؤ اچھے طریقے سراؤ تو دین ہر پہلوں کے ساتھ ریعت رکھتا ہے ہر پہلوں کی ریعت رکھتا ہے اور اسی میں ان کی بھی راحت ہے آپ کی بھی راحت ہے ایندہ نسل کی بھی راحت ایندہ نسل اللہ نے طلاق اس کے سب ارد نہیں کی اور اتنا روز طلاق ہو چکے ہوتے جذباتی متاثر ہو جاتی ہوت جلدی مقت حالات سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی اس لئے اس کے سفر دی کہ طلاق دے خوندر روزان ہی ہو چکے ہوتی مزاج بنائے نا مزاج بنائے تو اخلاق بھی اچھا ہو لگن گھر کے بد انتظامی بھی رہو کہ آپ تو بالکل کنارہ کشیں بس جو چاہے کالا سفیب ہوتا رہا ہے سارے فیصلے انہوں نے کرنے یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے فرما بیوی کی تھوڑی سی بدخلقے کو گوارہ کر لینا چاہیے کیا عجیب بات ہے وہ شادی ہوتی سارے عائزہ اقارب کو چھوڑ کا شہر کے لیے وقت ہو جاتی ہے اور آپ سے تھوڑی سی ان کی کتائی برداشت نہیں ہوتی قربانی تو ہے نا ہمہ کو چھوڑا اببہ کو چھوڑا خاندان کو چھوڑا تو برداشت کرو تھو حسن حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی فرما دوسروں پر حسنہ دوسروں پر حسنہ نہ چاہیے اکثر دیکھا ہے جو جس پر ہنسا خود اس عائب یا مسیبت میں مبتلا ہوں فرما اکثر دیکھا ہے جو جس پر ہنسا وہ خود اس مسیبت اور عائب میں مبتلا ہوں کسی کے عائب پر کسی کے مسیبت پر ہاں یہ ہنسا اور اسے حقیر جانا تو پھر یہ اسی مسیبت میں اور اسی عائب میں خود مبتلا ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظ فرما بھائیت فرما ہر وقت دھیان رکھنے کی بات نشست و برخاص سب میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو فرما ہر وقت دھیان رکھنے کے بعد نشست و برخاص سب میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کسی کو تکلیف اور تنگی اس سے نہ ہو ایسی زندگی ہو اپنی نشست و برخاص میں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں اپنے لیندین میں اس کا خیال رکھا جائے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو تکلیف نہ پہنچے فرمایا معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح محاشت اختیار کرو بھائیوں جیسی کوئی بھی ہو جس سے معاملہ کر رہے ہو بلکہ سافت سافت کرو غیر اپنی تو بات ہے کیا ہے اتنے اتنے لکھنا پڑھنا اتنے اتمام کیوں کر رہے ہو نہ میاں اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو ہاں رہو بھائیوں کی طرح رہو بھائیوں کی طرح معاملہ جب ہو تو ساف ہو یہ معاملہ کتنے کا ہے کیسا ہے تمہاری حیثیت اس معاملے میں کیسی ہے تمہارا معاملہ اس معاملے میں کیا حیثیت ہے تم کس انداز سے شریک ہو یہ بلکل واضح ہو معاملہ to ہو اجنبیوں کی طرح اور رہنہ سہنا ہو بھائیوں کی طرح ہم معاملہ کرتے ہیں بھائیوں کی طرح اور پھر معاشر کرتے ہیں بشمنوں کی طرح کیا ہے بھائی پرہی ہمارا کیا لکھنا پڑھنا ہمارا کیا لکھنا پڑھنا آپس کا معاملہ بس چھیک ہے بار نہیں لکھ دیں آپس کا معاملہ تو یہ آپس کا معاملہ ایسا بڑھتا ہے کہ پھر آدمی معاملہ کرتا ہے تو معاشرے سے دشمنوں کے طرح دیکھ نہیں سکتا ہے تو شریعت نے کیا مات آیا معاملہ جہاں ہو لین دین ہو کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہو تو اجنبیوں کے طرح کرو جیسے ایک اجنبی ہو چھان بٹک کے پہلے دیکھ لو یہ کرنا میں چاہیے نہیں کرنے چاہیے اگر کرنے چاہیے تو واضح کرنے چاہیے پھر معاشرے میں اچھے طریقے سے اپنا ہو دنشق آپ ایسار کریں احسان کریں کچھ بھی کریں لیکن معاملہ صاف ہونے چاہیے تکلف اور تسنو فرمایا دنیا داروں میں دیکھا ہے دوسرے سے بھی تکلف اور تسنو سے ملتے ہیں ایک کو دوسرے کی شام کا بہت خیال رہت ملنے کا انداز دعوت کا انداز بیٹھانے کا انداز ہر چیز میں تکلف تکلف اور یہ زندگی کو مسیح بنا دی پھر آدمی کوئی میمان نہ آئے پتہ ہے نا میمان آگا اور اسے ملتے تکلفات کرنے تو آدمی میمانوں سے نفرت کرنے لگی آتا ہے آئے کوئی نہیں اور اگر تکلفات نہ ہو تو کوئی کسی کے بوجھ نہیں بنے گا بلکہ میمانوں کو رحمت سمجھے گا لیکن جب زندگی میں تکلفات بڑھ گئے آپ کا لگہ کوئی آئی نہیں اس کے لئے کپڑ ہی بڑھنے پڑھیں گے چادر ہی بڑھنے پڑھیں گی ہاں سیٹنگ بھی کرنے پڑھیں گی پھرانے کیا کچھ کرنا پڑھے گا ہاں